اچھا اب یہ اگزسٹنگ بزنس کی ایویلیویشن کا ایک بڑا اہم حصہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بزنس سیل کیوں کیا جا رہا ہے اچھا جب آپ آنر سے یہ سوال کریں گے اگزسٹنگ آنر سے کہ وہ بزنس کیوں بیچ رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے کچھ ریزنز رکھے گا ہر ریزن جو آپ اچھا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو سچی بتائے یا جو ریزن وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرے وہ واقعی وہی ریزن ہو امکان موجود ہے کہ وہ آپ کو اصل ریزن نہ بتائے لیکن اس سوال کی کرنے سے آپ پوسیبلی کسی حد تک یہ جج کر سکتے ہیں کہ بزنس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے مختلف قسم کی ریزنز آپ کے سامنے پریزنٹ کی جاتی ہیں لٹریچر کے اندر جو ریپورٹ کی گئی ہیں چند وہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتے ہیں آپ سے شیئر کر دیتے ہیں یعنی نمبر ون آپ ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ جو آنر ہے وہ بیمار ہو گیا ہے یا بوڑا ہو گیا یعنی بیماری ایک بڑی ویلیڈ ریزن ہو سکتی ہے کہ بزنس ہے بیسے تو ٹھیک چل رہا ہے لیکن آنر کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے کہ اب وہ اس کو بزنس کانٹینیو کرنے سے روک رہی ہے یا عمر ایجنگ کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بزنس کو رن کر سکے کہ اگر تو واقعی یہ ریزن ہے اور بزنس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میرا خیال میں یہ ایک ویلیڈ ریزن ہو سکتی ہے دوسری یہ ہے کہ جو آنر ہے وہ ری لوکیٹ کر رہا ہے یہ بھی مطلب وہ یا تو علاقہ چھوڑے کسی اور جگہ جا رہا ہے بعض وقت آپ اپنا بزنس ساتھ ریٹیل سٹور ہے ریسٹورنٹ ہے تو اس کو ری لوکیٹ نہیں کر سکتے ہیں نا اپنے ساتھ یا وہ ملک سے دوسرے ملک کی طرف امیگریشن کے لیے جا رہا ہے تو اس صورتحال میں بھی اگر بزنس ٹھیک ہے تو یہ ایک ویلیڈ ریزن ہو سکتی ہے تیسرا یہ ہے کہ اس نے بہت وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں لیکن ہیں آپ ایک اچھے پروفیشنل آپ کے پاس ایک پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے آپ کا دل یہ تھا کہ آپ بزنس کر رہے ہیں بزنس ٹھیک چل رہا ہے اسی دوران آپ کو کسی اچھی بڑے کاروبار سے بڑی کمپنی سے یا بڑے ادارے سے بڑی لکریٹیو بڑی اٹریکٹیو آپرچنیٹی کی آفر ہو جاتی ہے اور آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک ویلیڈ ریزن ہو سکتی ہے اگر بزنس میں کوئی پروبلم نہیں ہے تو آپ کو یہ بھی اپنے سامنے رکھنی ہے بات کہ اگر مطلب یہ ریزن نہیں ہے اس طرح کا پروبلم نہیں ہے اس کے اندر تو یہ ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ایک خطرناک ریزن بھی ہو سکتی ہے that is unprofitability of the business کہ جو کاروبار ہے وہ نفع بخش نہیں ہے اچھا یہ ممکن ہے کہ اس کے نفع بخش نہ ہونے کی ریزن poor management of existing owner ہو اور آپ اس کو جا کے profitable بنا سکیں لیکن جب کوئی چیز unprofitable ہونا تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی reasons obviously obvious نہیں ہوتی ہیں اور جب یہ واضح نہیں ہوتی ہیں تو آپ اگر ایسے risky venture کو حاصل کرتے ہیں ہو سکتا آپ کو یہ bargain price پہ مل جائے لیکن مشکل ہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو کل کو خراب بھی کر سکتا ہے اچھا اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا ایک restaurant چلا رہے ہیں وہ ایک franchise تھی ABC brand کی franchise تھی پانچ سال مکمل ہو گئے ABC نے کہا ہم آپ کو فیضر franchise نہیں دیں گے ان کا board ہٹ گیا وہاں سے اب وہ اس کو local نام سے چلا رہا ہے لیکن اس کی چل نہیں رہی ہے تو اس بنیاد پہ بھی وہ ہو سکتا ہے اس کو sell کر رہا ہو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ industry mature ہو گئی ہے اور growth potential limited ہو گیا ہے جو اس business میں وہ deal کر رہا ہے technology کے بدلنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہاں پر آپ اس کی demand نہیں رہی ہے تو مثال اس کی اس بنیاد کے اوپر وہ business کو وہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ مزید business نہیں چلے گا تو اس وجہ سے وہ اس business کو sell کرنا چاہ رہا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ جو پہلی تین reasons تھیں وہ اگر ہوں تو business کو آپ لے سکتے ہیں لیکن جو آخری تین reasons ہیں ان کے بارے میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اگر آپ ان کو قبول کرتے ہیں تو price تو آپ کو bargain مل جاتا ہے مگر یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ کل کو آپ کی investment ضائع بھی ہو سکتی ہے ایک اور یہاں پر point یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات سے محتاط رہیے کہ جو صاحب business بیچ رہے ہیں ممکن ہے انہوں نے cook کیا ہو اپنی financial statements کو روزی picture شو کرنے کے لیے تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ مکمل طور پہ اپنے sources کو استعمال کر کے verify کریں کہ statements valid ہیں یا نہیں ہیں thank you very much موسیقی موسیقی